اسمارٹ سیٹی میں شمار آگرہ شہر میں تاج محل کے آس پار ساتھ ای ٹوائلیٹ بنائے گئے تھے مگر رکھ رکھاف کے ابحاب میں یہ ٹوائلیٹ بیکار ہو چکے ہیں ان میں گندگی ایسی ہے کہ اسے یوز کرنے والے کو الٹی آ جائے نہ تو اس میں پانی کے انتظام ہیں اور نہ ہی صفائی کی ویبستہ ہے وہیں ان ای ٹوائلیٹ کو لے کر کیا کچھ کہنا تھا پروجیکٹ پلاننگ مینجر کا دکھاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ میں دوہزار سترہ میں جب کیندر سرکار کی سمارٹ سیٹی یوچنا میں آگرہ کا چین ہوا تھا تو یہاں جنتہ بہت خوش ہوئی تھی تاج نگری کی جنتہ کو سمارٹ سوویدھائیں ملنے کی آس تھی سمارٹ سیٹی پروجیکٹ میں کروڑوں روپے کے بجٹ کی یوچنائیں بھی بنی اس کے ساتھ ہی ایریا بیز ڈیبلپمنٹ کے تحت تاج مر کے آس پاس کے چھیتروں میں قریب چار کروڑ روپے کی لاغت سے آٹھ جگہ پر ای ٹوائلٹ بنائے گئے لیکن اب حالت یہ ہے کہ کروڑوں کی لاغت سے بنے ای ٹوائلٹ شوپیس بن گئے ہیں اس کا فائدہ پرٹکو اور ستھانی جنتہ کو نہیں مل پا رہا ہے سمارٹ سیٹی پروجیکٹ میں آگرہ کا نام درج ہوئے اب پانچ سال بیچ چکے ہیں مگر شہر کو پلان کے مطابق سمارٹنس نہیں مل پائی ہیں آگرہ سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے انترگت ایریا بیس ڈیولپمنٹ کے تحت تاجمر کے آس پاس کے چھیتوں میں آٹھ جگہ پر ای ٹوائلٹ بنوائے گئے تھے میٹرو کے نرمان کاری کے دائرے میں آنے کے کارن پتیاباد روڈ پر بنے ایک ای ٹوائلٹ کو ہٹایا گیا تھا باقی بچے سات ٹوائلٹ میں سے ایک کا بھی اپیوگ نہیں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ ٹوائلٹ کا نرمان اور رکھ رکھاف کی ذمہ دار سیمٹر کلین اینڈ کلیر سسٹم پرائیویٹ لیمیٹڈ گائب ہے جمتہ اور پریٹک آج بھی ضرورت کے سمیں ساتھ ٹوائلٹ کا پتہ پوچھتے نظر آتے ہیں ہمیں ٹوائلٹ ہیوز کرنے کے لیے جا رہا تھا اندر دیکھا تو بہت گندگی ہے کیا ہوا آپ نے ٹوائلٹ ہیوز نہیں کیا نہیں پھر میں چاہیے آگے کر لیا کیوں نہیں کیا گندگی بہت ہے کافی بہت زیادہ کچھڑا پڑا جوا دوسرے اور بھی ٹوائلٹ بنے ہیں سارے ایسی ہی ہو رہے ہیں ایسی ہی ہو رہے ہیں گندگی کافی ہے کیا کچھ کہنا ہے کس کی لاپروائی مانتے ہیں یہ سرکار بنواتی انہیں کی لاپروائی اور کس کی لاپروائی ہم جیسے لوگ تو بنوانا ہی سکتے ہیں کیا کہنا چاہیے یہی کرنا ہے تھوڑا صدار کر رہا اگر یہ بنوائے ہے پیسے پیسے لگایا ہے تو اچھے سے اور ان کا صدار کروائیں اور ہم جیسے لوگوں کو نے استعمال کرنے کے لیے یہ بیہستہ ہونے چاہیے یہ آگرہ سمارٹ سٹی کے تحت آٹھ لوکیشن میں ہم نے بنائے تھا یہ ٹوائلٹ اور جیسے بجلیگر مغل پولیا کے ادھر فتہباد روڑ میں ٹرائیڈن کے ادھر جے پی پیلس کے ادھر شاندی بنگلک ہسپیٹل کے ادھر ایک جلکاری بائی کروسنگ اور تاج ویس گیٹ میں جیسے آٹھ لوکیشن میں بنائے تو ٹوٹل فٹی سکس سیٹس ہے اس میں اور یہ ہم نے کوئیٹ کے پہلے دوہزار انیس بیس میں بنائے تھا یہ ٹوائلٹ اور ٹوٹل لاغت اس پروجیٹ کاؤس کا 3.99 کروڑ ہے اور ہم نے 2.82 کروڑ کا پیمنٹ کیا ہے ابھی تک ابھی پریزنٹ میں کیا استطیق ہے ان ٹوائلٹ پریزنٹ میں ایکشلی ہمارے ایشو کیا ہوا ہم نے ایک پونے بیسٹ کونڈریکٹر میسے سامٹک کلین ان کیر سسٹم کو وہ کونڈریکٹ دیا تھا تو ان کے وہ انسٹالیشن اور رکھ رکاو بھی ان کے ساتھ تھا پر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنا یوسر چارجز اور وغیرہ سے وہ کرنا تھا تو کوویٹ کے ٹائم میں وہ سارا پبلک ٹوائلٹ بنتا اس کے بعد ان کا انٹریس بھی قدم ہو گیا اور وہ اپنا رکھ رکاو ٹیک سے نہیں کیا ہم نے کافی ان کو چٹی بیجا پینیلٹی بھی کیا پھر بھی ان کا ایمبرومن نہیں ہوا تو ایسا لاسٹ ریسورٹ ہم نے وہ کمپنی کو بلیک لسٹ کیا اور کالی سوجی میں ڈالا ہے اور باقی سارے سو سمارٹ سٹی اور آگرہ کے سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اور یو پی کے سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ سوجنا بیجی ہے آگرہ کو سمارٹ سٹی کی تحت کئی پروژیکٹ بنایا گئے ہیں ایک پروژیکٹ تاج ویو پوائنٹ پر بھی بنایا گیا ہے یہاں بتا تھا کہ سمارٹ سٹی کی ترج پر سمارٹ سٹی ٹوائلیٹ کا نرمان کیا گیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہ سمارٹ ٹوائلیٹ محض شو پیس بن کر رہے گئے ہیں یہاں سے نکل رہے رہاگیروں کا کہنا تھا جب وہ اس ٹوائلیٹ کو یوز کرنے کے لئے گئے تو ان میں اتنی گندگی تھی کہ ان کو وومٹ ہو جگئی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ عدیقاریوں دوارہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں سمارٹ سٹی کے تحت لیکن ان ٹوائلیٹ کو میں سوپیز بن کر رہ گئے ہیں ان کا رکھ رکاف کب تک کیے جائے گا اپنے ساتھی سوپی کمار کے ساتھ فیضان احمد ڈی جی مہارجان نیوز آگرہ